بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج دستان صحابہ اکرام کی اس عنوان کے تحت جس صحابی رسول کا ذکر ہونے جا رہا ہے ان کا نام ہے حضرت طلح بن عبیداللہ تمیمی حضرت طلح بن عبیداللہ تمیمی یہ بھی نوجوان تھے جوانی کا وقت تھا بڑے ذہین تھے اور قریش کے کافلے کے ساتھ یہ تجارت سیکھنے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے بسرا شہر میں پہنچتے ہیں تو وہاں اپنا مال منڈی کے اندر لگایا اور مال بیچ رہے ہیں ایک یہودی راہب اس مارکیٹ میں پہنچتا ہے اور انچی آواز سے کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی مکہ سے آیا ہو مکہ سے تو بہت سے لوگ گئے تھے ان کے ساتھ پورا قریش کا قبیلہ تھا لیکن یہ نوجوان تھے جذباتی تھے فوراں بول اٹھے میں مکہ سے آیا ہوں وہ راہت قریب آتا ہے اور آکے پوچھتا ہے کہ تم مکہ سے آئے ہو ہاں مکہ سے آیا ہوں اس نے کہا کہ پھر وہاں کوئی نئی خبر ہے آپ کے پاس مکہ سے کوئی نیا وقوع ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ میرے نوٹس میں تو کوئی ایسا وقوع نہیں ہے کہتے ہیں کہ پھر انقریب مجھ سے سن لو کہ تمہارے شہر مکہ میں آخر زمان نبی وہ اعلان نبوت کرنے والا ہے اور جب تم جاؤگے تو اس وقت تک وہ اعلان نبوت کر چکا ہوگا وہ جو ہمارے پاس کتابوں کا علم ہے جو تورات اور زبور میں ہم نے پڑھا ہے یہ جو دن جا رہے ہیں ان دنوں کے اندر اللہ کے آخر زمان نبی نے نبوت کا اعلان کرنا ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اس نے اعلان کر دیا ہوگا یہ پہلا پہلا ان کا تجارت کا کافلہ تھا سیکھنے گئے تھے لیکن اس خبر سے اتنے شوق میں آ گئے کہ انہوں نے وہی پہ کافلہ چھوڑا اور اپنے گوڑے کے پہ بیٹھ سر پر دھڑا دیا گوڑا واپس پہنچتے ہیں مکہ پاک میں اور وہاں گھر والوں سے پوچھتے ہیں کوئی نئی خبر مکہ میں تو انہوں نے کہا نئی خبر تو کوئی نہیں البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور ابو بکر اس پہ ایمان بھی لیا ہے یہ مارے پاس نئی خبر ہے وہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے اپنا بے دین ہو گئے ہیں تو انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا اور ابو بکر تو یہ حضرت طلح بن عبید اللہ تمیمی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہمارے نزیق بڑے محتبر ترین شسکوں میں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں بڑے سچے مضبوط ایمان کے بڑے کھرے انسان تھے ہر انسان سے خوش اکلاکی سے پیس آتے تھے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے ان دونوں کے قریب نہیں جانا دیکھنا یہ خیار رکھنا اپنا ایمان بچانا ہے کہتے ہیں میں تو کہاں سے شام سے آیا تھا مجھے تو شوق تھا کہ میں جلدی جلدی حضور کی بارکہ میں حاضر ہو کر مجھے تو یہودی راہب نے میرے آنکھیں کھولی اور مجھے بتایا کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کھر پہنچا اور میں نے کہا کہ ابو بکر کوئی نئی خبر سنی ہے میں ساج سن رہا ہوں فرمایا کیا خبر ہے سنا ہے محمد نے اللہ نے نبوت کر دیا ہے فرمایا ہاں انہوں نے اللہ نے نبوت کر دیا ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے لے کے جا سکتے ہو حضور کے پاس حضرت ابو صدیق بڑے خوش ہوئے کہ نوجوان ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ میرے پاس آیا اور حضور سے ملنا چاہتا ہے اور ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں دونوں پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں حضرت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان کیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں فرمایا ہاں میں نے اعلان کیا ہے تو آپ کی نبوت کی خصوصیات کیا ہیں فرمایا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کی عبادت کی جائے کہ جن بتوں کو ہم سجدے کرتے ہیں یہ بت جھوٹے ہیں ان میں کوئی اعلان نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے حضور جھکنا ہے اور نیکی کرنی ہے غریبوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے صداقت امانت دیانت سچ بولنا جھوٹ سے نفرت کرنا بیمانی سے نفرت کرنا غریبوں کی حلب کرنا اللہ کے رسل میں خرش کرنا یہ سارے میری پیغامات ہیں تو ہاتھ آگے کر کے کہتے ہیں اشہدو اللہ الہی اللہ اشہدو انہا محمد عبدہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کر انہوں نے میٹھے میٹھے انداز سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ انساری نے وہ وہ راہب کا جو شام کے اندر راہب نے سارا کچھ بیان کیا تھا وہ سارا کچھ حضور کے سامنے بیان کر دیا آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں میں سے یہ چوتھے بندے تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تمیمی یہ چوتھے بندے تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول یہ کہیا تھا پھر کیا تھا ابتدائی دور تھا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ دور بڑا سخت تھا کفار قریش پورا مکہ مسلمانوں کے خلاف تھا اور یہ گنے چونے چند لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو ان پر سختیاں شروع ہو گئی پھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر بھی ان کے گھر والوں نے سختیاں شروع کر دی سب سے مخالف بڑی ان کی ماں تھی اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کافلہ چھوٹا سا کافلہ ہے تھوڑے سے لوگ جا رہے ہیں اور ان کے اندرے ایک نوجوان کے ہاتھ بازو کے ساتھ بندے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ان کو تھڑے اور مکے مار رہے ہیں اور ان کی ماں بھی چیخ رہی ہے دھاڑ رہی ہے اور اس کو مار رہی ہے اور کہتے ہیں بے دین ہو گیا بے دین ہو گیا اس نے دین چوڑ دیا اور اس نوجوان کے جہے پر بڑی مسکراہت ہے کوئی ملال نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے جب کوئی چوٹ لگاتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے یہ نوجوان اس پر کیوں سختی ہو رہی ہے کسی نے بتایا یہ تلح بن عبیداللہ تمیمی ہیں اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں یہ گھر والے اور خاندان والے ان پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ یہ اب کہتے ہیں میری جان بھی چلے جائے مگر اسلام نہیں جا سکتا یہ تلح بن عبیداللہ تمیمی آقل اسلام ان سے بہت خوش تھے کیونکہ ابتدائی طور پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور جس طرح حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سختیاں ہوئیں اسی طرح ان پر بھی سختیاں ہوئیں انہوں نے مکہ کی ساری سختیوں کو بڑی خوشدلی سے برداش کیا اور پھر غزوہ احد کے موقع پر یہ اتنا انہوں نے کام کیا جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کو بتایا کہ احد کی اندر کتنا مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت آیا تھا اور کفار نے جب پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا تھا تو مسلمان تتر بتر ہو گئے اور پھر وہ لرائی بکھر گئی اور مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ جب آقل اسلام پر تابر توڑ حملے ہو رہے تھے اور آقل پیچھے پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو حضرت تلہ بن عبیداللہ تمیمی یہ مہاجرین میں سے تھے مکہ کے لوگ تھے لیکن اس وقت دس صحابی انساری حضور کے گرد تھے اور باقی صحابی لڑ رہے تھے دور دور لڑ رہے تھے کیونکہ فوج بکھر چکی تھی اور جہاں کوئی دو چار کافر دو چار مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں حضرت ابوبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لڑ رہے ہیں حضرت حمزہ لڑ رہے ہیں لیکن دس انساری حضور کے گرد ہیں ایسا ہوتا ہے کہ دس انساری رہ جاتے ہیں اور ایک ہی حضرت عبیداللہ یہ رہ جاتے ہیں تلہ بن عبیداللہ اور آقل اسلام پہ تابت توڑ حملہ ہوتا ہے حضرت خالد بن ملید کا اور یہ حضور پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں اچانک جب حملہ ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کون ہیں جو ان کافروں کو پیچھے دکیل لے گا یہ کہتے ہیں حضرت تلہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ حضور میں دکیل لوں گا وہ فرماتے ہیں نہیں آپ نہیں آپ کی باری نہیں ہے کوئی اور بولے ایک انساری بڑا عرض کہا یاسراللہ میں فرمائے کون ہے جو جنت کا طلبگار ہے اور میری حفاظت کرے گا اور ان کو پیچھے دکیل لے گا وہ انساری آگے بڑا وہ شہید ہو گیا حضور نے پھر پوچھا کافر آگے بڑے تو پھر پوچھا یہ کہتے ہیں حضرت تلہہ کہتے ہیں حضور میں حاضر ہوں فرمائے نہیں ابھی تیری باری نہیں ہے پھر انساری آتا ہے اس طرح کر کے دس انساری شہید ہو جاتے ہیں اور پھر اکیلے تلہہ بن عبیداللہ انساری بچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اب کون رہ گیا عرض کہا یاسراللہ میں رہ گیا فرمائے اب تیری باری ہے پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب منظر ہم نے دیکھا ہم بھی لڑ رہے تھے دور لیکن اس کا منظر ہماری نظر حضور پر تھی حضور کو کچھ نہ ہو جائے لیکن یہ کیا تھے اکیلے حضور کے سامنے کھڑے کفار سے لڑ رہے تھے کفار سے اتنا تابر توڑ لڑتے کہ کفار کو پیچھے دکیل دیتے اور پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا چہر مبارک بھی زخمی ہو چکا تھا دندانے مبارک بھی شہید ہو چکے تھے اور خورد حضور کے چہرے میں دنہ چکی تھی خون بے رہا تھا اور تھوڑا کفار کو پیچھے دکیل دے پھر حضور کو پکڑ کے اوپر چڑھنے لگتے پہاری کے اوپر پھر کفار نزدیک آتے پھر لڑتے پھر پیچھے دکیل کے ادھر فکر حضور کی بھی ہوتی ادھر کافروں کے بھی فکر ہوتی کبھی کافروں کی طرف جاتے پھر ان کو دکیل کے حضور کی طرف آتے پھر کافروں کی طرف جاتے پھر حضور کو تھوڑا اوپر چڑھا لیتے پڑھاری کے اوپر کرتے کرتے آقلہ سو سلام تو اوپر چڑھ گئے لیکن جب تک مفار پیچھے دھکیلے گئے اور دیگر صحابہ پہنچے تب تک حضرت تلحہ بن عبیداللہ انساری کوئی اتنے زیادہ سخم آئے ستر زخم ان کے وجود پہ تلواروں اور نیزوں کے آئے اور وہ کھائی کے اندر بے ہوش ہو کر گر پڑے اب لوگ سمجھے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ پہنچے حضور تک تو فرمایا مجھے نہیں تلحہ کی فکر کرو اس کی طرف جاؤ اور وہ ابھی شہید نہیں ہوگا لیکن میں تجھے یہ بتا رہا ہوں وہ زندہ شہید ہے یعنی واحد نے صحابہ اکرام میں سے حضرت تلحہ بن عبیداللہ انساری جن کو حضور نے زندہ شہید کا خطاب دیا پھر وہ بے ہوش تو ہو گئے تھے لیکن ان کو ہوش آیا پھر انہیں زندگی پائیں اور آگے بھی جنگیں لڑی اور بہت دیر تک زندہ رہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب رکھا وہ زندہ شہید ہیں تلحہ بن عبیداللہ انساری زندہ شہید تو یہ صرف لقب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو اتا فرمایا کہ وہ ایک دفعہ شہید ہو گئے لیکن اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی بھی دی اور پھر اس زندگی کونوں نے انجائی کیا اور پھر ان کے اندر ایک خوبی نہیں تھی وہ بڑے سخی تھے بہت زیادہ سخی تھے ایک دفعہ سات لاکھ در ہم ان کے گھر میں آ گیا تو ساری رات نیند نہیں پڑی بیوی پوچھتی ہے کہ حضور کیا مسئلہ ہے آج رات سو نہیں رہے تکلیف لگ رہی ہے پریشانی لگ رہی ہے فرمایا کہ یہ جو میرے گھر میں سات لاکھ ہیں اگر میرا اسی حال میں موت آ گئی تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا میں اتنی پیسے گھر میں رکھ کر بیٹھا ہوں اتنی میری ملکیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح دن چڑھے گا تو آپ اس کو اللہ کے رستے میں تقسیم کر دینا پریشان کیوں ہوتے ہیں نیت کر لیں کہ میں نے رب کے رستے میں تقسیم کرنا ہے پھر ایسے ہی ہوا صبح ہوئی تو پھر اللہ کے رستے میں سات لاکھ درم قربان کر دیئے یہ تھے سخی تلہ بن عبیداللہ تمیمی زندہ شہید عبیداللہ بن تلہ بن عبیداللہ تمیمی اور پھر ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا مدد کے لیے کہ میری مدد کریں فرمایا اگر چاہتا ہے میرے پاس ایک پلارٹ ہے مرحومن عثمانِ گنی نے عطا فرمایا تھا الارٹ کیا تھا اگر چاہتے تو وہ پلارٹیں دیتا ہوں نہیں تو اس کی قیمت دیتا ہوں ساڑھے تین لاکھ درہ میں اس کی قیمت ہے اس نے کہا مجھے قیمت دے دیجئے وہ سائل بن کر آیا ہے تو ساڑھے تین لاکھ درہ میں اس کو عطا کر دیئے اور فرمایا یہ قرضہ بھی نہیں ہے یہ خدا کے نام پر مند تجھے عطا کر دیئے تو یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ کبھی اس لیے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ نام رکھے کبھی ان کو شہید کہتے ہیں کبھی روادار کہتے ہیں کبھی سخی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں عادرین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنا مال اپنی جان اپنا گھر بار اللہ کرسطے میں قربان کر کے دین کو بچایا اور دین کو زندہ کیا اور ہم تک پہنچایا ہم پر ان لوگوں کا احسان ہے اور ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت طلحہ بن عبیداللہ تمیمی کے درجات پلند فرمائے اور ہمیں بھی روز محشر ان لوگوں کی سنگت عطا فرمائے بما حلید